بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مکھن بنانے کا طریقہ اور گی بنانے کا طریقہ یہ رمضان میں کیونکہ بہت زیادہ استعمال ہوگا مکھن اور گی تو اس لیے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اگر آپ کو مکھن یا گی بنانا نہیں آتا تو میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں جسے آپ کو صحیح طرح سمجھائے گی میں بڑے آسان طریقے سے آپ کو مکھن بنانے کا طریقہ اور گی بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی اچھا میں نے کافی دن سے ملائی جمع کیوں تھی کافی زیادہ جمع ہوگی تھی اس میں سے میں تھوڑی سی ملائی جو ہے وہ باول میں ڈالوں گی اور یہ اس میں میں گرم پانی ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے گرم پانی ڈالوں گی تاکہ سہی طرح وہ بیٹ ہو جائے اچھا یہ میں نے ہینڈ بلینڈر یوز کیا ہے آپ چاہیں تو دوسری وہ جو جو جوس بنانے والی مشین ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں بھی آرام سے بن جاتا ہے لیکن مجھے یہ طریقہ ایزی لگتا ہے میں ساتھ ساتھ دیکھتی جاتی ہوں اس لئے میں اس میں ہی بناؤں گی کبھی کبھی میں وہ جو لکڑی کی مدانی ہے وہ بھی استعمال کرتی ہوں لیکن اس میں جو ہے کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو بجلی کی مشین سے مطبعی ہوتا ہے کہ جلدی بن جاتا ہے مکھن تو جی یہ مکھن جو ہے کافی زیادہ ٹھک تھا اور باؤل کیونکہ چھوٹا تھا اور مکھن زیادہ تھا میں تھوڑا سارا مکھن اس میں سے نکال لوں گی تک کہ آرام سے میرا بلینڈ ہو جائے یعنی مکھن میں نے نکال لیا ہے اور تھوڑا سا گرم پانی اس میں اوور ایڈ کیا تھا اور اب میں نے اس میں مشین چلائی ہے اور اب یہ دیکھیں کہ مکھن جو ہے وہ سائڈوں پہ مشین کے ساتھ لگنا شروع ہو گیا ہے اور اس کے اوپر سطح پہ آ گیا ہے مکھن باقی جو اس کا پانی ہوگا اور جو سارا کچھ اس میں سے نکلے گا لیکوڈ وغیرہ وہ نیچے ہو جائے گا اور یہ مکھن اس کے اوپر آ جائے گا سطح پہ اب اس کے بعد سب سے اہم پروسیجر یہ ہے کہ اب آپ نے جب مکھن تیار ہو جائے گا اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈالنا ہے پہلے ہم بیٹ کرنے کے لئے گرم پانی ڈالیں گے لیکن جب مکھن ریڈی ہو جائے گا سمیہ یا سردیاں تو آپ نارمل جو پانی آپ پینے کے لئے یوز کرتے ہیں ٹیپ کا پانی وہ یوز کریں اچھا جی میں نے اس میں ڈال لیا ہے تھنڈا پانی اب جو ہے مکھن اوپر سارا جمع ہو گیا تھا آرام سے اس میں سے پانی نکل گیا تھا تو اب میں اس مکھن کو لیدہ کر لوں گی یہ بھی باول میں اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا ہے وہ میں بعد میں اس کو نکال لوں گی آپ چاہیں تو اس کو کسی چھلنی وغیرہ میں تھوڑی دیر رکھیں لیکن پھر چھلنی کا یہ ہوگا کہ اس کے جو سراہ ہیں اس میں مکھن جو ہے وہ پھر پس جاتا ہے تو پھر وہ زیادہ تر مکھن ضائع ہو جاتا ہے تو میں اس لئے اس طریقے سے کروں گی اس کا مکھن ہمارا ضائع نہیں ہوگا یہ جی مکھن میں نے نکال لیا تھا اب میں اس میں سے پانی کو نکال لوں گی ایسے اوپر آپ نے ہاتھ کا استعمال کرنا ہے ہاتھ سے مکھن کو پریس کر کے تاکہ جتنا پانی بھی مکھن کے اندر ہے وہ نکل جائے اگر پھر بھی پانی تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو آپ اس کو فریزر میں تھوڑی دیر کے لئے رکھتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا یہ جی مکھن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے آپ بریڈ کے اوپر لگا کے کھائیں آپ راتھے کے اوپر لگا کے کھائیں بہت مزے کا لگتا ہے اچھا جی اب اس کا گھی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ فرائی پین میں ڈالیں اور اس کو گرم ہونے کے لئے رکھتے ہیں اور اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں ڈالنا صرف آپ نے اس میں مکھن ڈالنا ہے اور اس کو گرم ہونے کے لئے رکھیں اچھا میں نے ابھی یہ تازہ مکھن بنایا تھا اس لئے مجھے اس کو گرم کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ اس میں تھوڑا بہت پانی ہے ہے جس کو خوشک ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن جب آپ فریج کا مکھن بنا ہوا یوز کریں گے مطبع ایک دن آپ نے مکھن بنایا تو دوسرے دن آپ گھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ فریج کا مکھن استعمال کریں گے گھی بنانے کے لیے تو اس میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا وہ آپ کا جلدی سے بن جائے گا مکھن جو ہے وہ پوری طرح بھی میلٹ نہیں ہوا ہے اب یہ درمیان سے تھوڑا سا رہ گیا ہے ہم انتظار کریں گے کہ یہ سارا میلٹ ہو جائے اس کو پوری طرح میلٹ ہو جائے اور اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اس کے پانی خوشک ہونے کا انتظار کرنا ہے کیونکہ تھوڑا تھوڑا کیونکہ یہ تازہ بنا ہوا ہے اس لئے تھوڑا بوت اس میں پانی پھر بھی ہے فریج کا بنا ہوا اس میں کوئی پانی نہیں ہوگا وہ ارام سے بڑی جلدی ہو جائے گا اچھا چمچ اس میں بہت زیادہ نہیں مارنی ہے اچھا مکھن میلٹ ہو گیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی ایک چمچ خوشکٹا یہ عام جو گندم کارٹا میں استعمال کرتے ہیں وہ ڈالنا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ فرائی پین سے باہر نہیں گرے گا اور دوسرا جو گھی ہمارا ہے وہ بلکل صاف سترہ ہو کے باہر آئے گا اس میں کوئی ذرہ بھی نہیں ہوگا اچھا سئی اس کو بال وغیرہ آ رہے ہیں اس کو بال آنے دے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور چمچ وغیرہ بہت زیادہ نہیں اس میں مارنے کے بس ایک دو دفعہ صرف چیک کرنے کے لیے کہ آٹا جو ہے نیچے ساتھ لگ تو نہیں رہا اور جی آپ سنائیں آپ کیسے مکھن اور گھی بناتے ہیں میں تو اسی طرح کیونکہ ہمارا جو دودھ ہوتا ہے وہ تو خالص ہوتا ہے تو اس لئے میں اس کی ملائی جمع کر لیتی ہوں مکھن وغیرہ بنانے کے لیے یا گھی بنانے کے لیے زیادہ ویسے ہم لوگ مکھن استعمال کرتے ہیں تو گھی جو ہے اب یہ رمضان کی وجہ سے میں گھی بنا رہی ہوں اب یہ دیکھیں آپ یہ بالکل گھی جو ہے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ گھی بالکل اوپر اوپر آ گیا ہے اور آٹا جو ہے اس کا بالکل نیچے بیٹھ گیا اور پانی بالکل اس کا خوشک ہو گیا ہے اب اس کو تھوڑا سارا ہم ابھی کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کو ہم چھلنی سے چھان لیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اس کی شکل کیسی ہے اچھا گھر کا بنا ہوا خالص بالکل اور اس کا ذائقہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت زبردست ہوتی ہے اور جو اس کے جب ہم اس کو چھان لیں گے تو جو آخر میں اس کا آٹا بچ جاتا ہے نیچے جو اس کا جو اس کا باقی مٹیریل بچ جائے گا مکھن چھاننے کے بعد وہ آپ نے بلکل ضائع نہیں کرنا ہے اس کو تھوڑا سا اس میں اور آٹا ڈال کے کیونکہ تھوڑا بہت گھی اس میں اندر رہ جائے گا تو تھوڑا اس کا اس میں تھوڑا سا آٹا ڈال کے مزید تو پھر میں اس کو بھون لوں گی اور اس میں تھوڑی سی چینی ڈال کے تو اس کو پھر وہ ایک حلوہ سا بن جاتا ہے جس کو پنجابی زبان میں تو ددے کہتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں تو وہ بہت مزے کا اور بہت طاقتور ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ چھلنی میں جو ہے نا وہ گھی سارا نکل گیا ہے اور وہ جو آٹا سا ہے وہ چھلنی میں ہے وہ واپس میں اس میں ڈالتی جاؤں گی اور گھی سارا چھان لوں گی اور وہ واپس میں فرائی پین میں ڈال دوں گی یہ اصلا کر کے آپ نے سارا گھی جو ہے وہ چھان لینا ہے اور یہ جی ہمارا ہوم میٹ گھی تیار ہو گیا ہے اور وہ جو میں نے باقی وہ رکھا تھا وہ اس کا میں نے حلوہ بنا لیا ہے امید ہے آپ کو سہی طرح سے مکھن بنانے کی اور گھی بنانے کی بھی ترقیب سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا ڈہیر سارا حیال رکھئے گا